بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والا سبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تبارک وطالہ کے لئے محبت کی اللہ کی خاطر بغض رکھا اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ تبارک وطالہ کے لئے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجوا خجور جنت کا پھل ہے اس میں زہر سے شفا موجود ہے اور سہرہ عرب کا فقعہ ایک طرح کا من سلوہ ہے اس کا ارک آنکھ کے لئے شفا ہے خزیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ تبارک وطالہ کے رسول جس دم سے ہم جاڑ پھونک کرتے ہیں جس دوا سے علاج کرتے ہیں اور جن بچاؤ کے چیزوں سے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ اللہ تبارک وطالہ کی تقدیر میں کچھ تبدیلی کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب بھی اللہ تبارک وطالہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہی کا حصہ ہیں تو دوستو اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں کسی اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ